جس پنجابی دے سوجوان درشکاندہ آپ دے ہرمن پیارے پروگرام مددہ دے وچھ نگہ سواگت ہے اس پروگرام دے وچھ اج میرے نال کو ہوسٹ سردار ربندر سنگی پمرہ اج میرے نال اس پروگرام نو ہوسٹ کر رہے ہیں بہت بہت تانواد پمرہ صاحب مکم کی تازی آئے ہیں آپ مزیر کو سنانگے کچھ سکھانگے تے اج دا سوجوان درشکو جڑا پروگرام ہے جس طرح کچھ مکھ خبران اور جڑا اس پروگرام دا آشا اور ادیش ہندہ ہے سب دیاں خبران لے سب نو خبر دے سو اے سب دی خبر لے کہ سب نو خبر دینی اے اس پروگرام دا مکھ ادیش ہے پر اج دا پروگرام اسی دندیاں ہویاں کافی دکھوی محسوس کر رہے ہیں کہ اج جو ساڑے تے جو حملہ ہویا ہے اج جو ساڑے تے جڑی طاقت حملہ ور ہوئی ہے او اس دا سانی یا اس دا کوئی پیرلل گر اتحاس یا سکھ اتحاس وچھ نہیں ملدا اور او حملہ بھی کچھ ایسی شب داولی دے وچھ ہویا ہے جس نو اسی برداشت بھی نہیں کر سکتے جس نو کدھی سوچیا بھی نہیں جا سکتا سی پر خیر اس دے دے اسی ضرور آپنا الوچھار سانجے کرانگے اور آپ دیاں کالز بھی لماں گے کہ آپ تا سہیوگ اور آپ تا فرض استپرتی کی ہے اے اسی گروہ نو آپنے آپنے سمرپت ہو کے گروہ نو سنمک ہو کے اسی اس پروگرام نو اس مدے نو ضرور وچارنا ہے بہت اہم گمبیر مدہ ہے جس دیوتے اج ساڑی بینٹی ہے کہ تسی اپنے ضرور وچار اور اپنا فرض پورا کرنا ہے کچھ خبران جنیاں اج دیاں سرخیاں ہن جنیاں ساڑے تے بار بار آرہیاں ہن سب تو پہلی خبر دی سرخی ہے کہ چین ولوں ہندوستان دے کافی علاقیاں دے وچ دخل اندازی جاری ہے اس نے اپنے دعوے اور اپنا کلیم کئی علاقیاں دے وچ کیتا ہے خاص کر کے ارناچل پردیش دے وچ ہندیاں ہندیاں اتھے اس نے کئی علاقیاں دے وچ کسپیٹ کرن دی کوشش کی تھی ناکے ول اور ارناچل دے وچ ہی بلکہ اس تو علاوہ طبوت دے وچ بھی برم پترہ دے اتھے چائنہ نے چین نے ڈیم بنانا شروع کر دیتا اتھے ہی نہیں بلکہ پاکستان دے وچ جڑا پارتی علاقہ پاکستان دے کولسی اس دے وچ بھی اس نے کئی کنسٹرکشنز شروع کر دیتی ہیں سو اے سارا کچھ جو ہے ہونڈ بینککاک دے وچ ہو رہی میٹنگ دے وچ بارت دے پردان منطری سردار منموہن سنگھ چائنہ دے پردان منطری نال بارتال آپ کرنگے اور کوشش کرنگے کہ اس مددے دے اتھے اونا دے نال کوئی ٹھیک حال نکل سکے دوسری جڑی خبر آ رہی ہے پنجابی لگ دا ہے ہر چیز وچ اگے ہیں کوئی بھی مسئلہ لے لیا جائے پر ایک اور نوی چیز دے وچ جڑی مال ماری گئی ہے او ہے کہ پاکٹ منی دے گل کیتی جائے جڑی بچیاں نو مل دی ہے تل لدیانہ ہندوستان دے وچ پہلے نمبر دے آیا ہے جتھے بچیاں نو پاکٹ منی دیتی جا رہی ہے اور جڑی سب تو بڑھ دی ہے ہونے خوشی دی گل ہے کس ہوچن دی گل ہے ایک اہا نہیں جا سکتا تیسری جڑی اے تیہاران دا موسم ہے تیہاران دا سیزن ہے پر ایک مند پاکی خبر افسوسناک ہے تامل نارڈو دے وچ ایک پٹاکیاں دی فیکٹری دے وچ اگ لگ دی جی دے وچ دس وقتی مارے گئے اے بہت ہی دردناک خبر ہے سو اے پٹاکے یاہور اس طرح دے جڑے بھی سامان ورتے جان دے ہن تھوڑی احتیاط اور اس دے لی ضروری ہے نہیں تا اس دا جتنا نقصان ہندہ ہے اور پھر ایسے خوشی دے موقع دے اتتے جدوں کوئی اس طرح دی کٹنا آج ہو جائے تاں او قدی بھی پلی نہیں جا سکنی جڑے ایک اگلی خبر ہے کہ جڑے ساڑے کومیڈین ہن جڑے ہاس کلاکار ہن او اپنی زندگی دے اندروں چھپے ہوئے دردنوں کڑ کے او لوکانیاں بلا دے اتتے مسکان کھڑیر دے ہن پر سمیں سمیں دے اتتے خبران دیا ہن کہ اونا بچاریاں نو بھی کٹ دیتا جاندہ ہے کومیڈین دی اپنی زندگی جڑی ہے او کوئی بہت حاسے والی نہیں ہندی جڑا پچھے جہے جسونت پلا جڑے کومیڈین ہے اونا نو بھی کٹیا گیا ہن خبر آئی ہے کہ اگونت مان نو بھی کچھ سرکاری کرمچاریاں نے ٹول والیاں نے اونا نو کٹ دیتا اے مند پاگی گل ہے کہ جڑے لوکان دے زندگی دے وچ خوشیاں بخیر دے ہن اونا دے نال اگر اس طرح دی کوئی کٹنا ہو جائے سو اسی اگلے مددے دے اتے آن تو پہلے ایک چھوٹا جہا بریک لمانگے اور اس بریک تو بعد اسی جڑا بہت ہی گمبیر اور کہہ لے آ جائے کہ دخدی ہوئی رگ ہے جڑی اسی آپ جی نال سنجی کرانگے اور اس دے تے آپ نال وچار کرانگے سو ایک چھوٹا جہا بریک اس تو بعد اسی مڑھاز رکھ مانگے مدہ پروگرام دے وچ نظر سانی کرنگے ایکسپرٹ کامنٹ کرتے ہیں نہیں ہے سبجکتے پر میں سڑے جڑے ایکسٹرنل فیر دے سٹیٹ سیکرٹری نے شیشی طرح جی وہ اتھے آئے سی پچھے بودھوار انہوں نے مرندہ موقع ملے آئے ایک کیللا سینٹر تے میٹنگ سی اور انہوں نے اے جڑا تسی چائنہ دی گل کی تھی انہوں نے گل بڑے ڈیٹیل چی سوال ہوئے پہ یہ بھولی کر رہے ہیں انڈیا نو کہ انڈے جی اے جو بھی کر رہے ہیں اسی ساری گلتہ سانوں پتہ ہے اور اسنا بیٹھ کے گل کرنوں تیار نہیں کشمیر دے معاملے چی تیرے جڑا ڈیم جڑا بنا رہے تھے برہم پتر رہے تھے ہنڈے کہ انڈے اسی اس گلت کوئی کبر آئے نہیں تو ناکبر آنڈی لوڑا انہوں نے بے کے گل کرنی ہے انہوں نے سیکرٹلی کیتا ہونے پتہ چل لیا کبر آٹھ والی کوئی گل نہیں ہے سو ہونے سی اپنے اصلی مدیول آوانگے جدے کر کے پمرہ صاحب ساڑے نال ہن اور چوکے اس وشی دیوتے ادیاتمک طورتے انہ دا جڑا ایکسپیرینس ہے اور اپنی ہی مہارت رکھتا ہے عرض ہے کہ سکھ اور گرو دا رشتہ ایک کمال دا رشتہ ہے سکھ پرانے سکھ او لفظ دہراندے سند جڑی گل گرنانک صاحب نے کہی سی گربر اکال جس نو جاب صاحب بچوی کہا گیا پرانے سنگ جدو لفظ ورط دے سند ست سری اکال گربر اکال گربر اکال دا ارت ہے برابر ہے گرو اکال پرک دے اکال پرک اور گرو دے وچ کوئی فرق نہیں ہے آپ نرائنٹ کلاتار جگ میں پر ورے ہو اکال پرک ہی کلار برتا کے گرنانک صاحب دے روپ بچائے اوہی وانمترا کچھ پید نہیں گر ارجن پر تاکھ ہار او نرنگ کاردہ سرگڑ سروپ سی پائی صاحب پائی نندلال جی نو جس وے لے گرو صاحب نے کہا کہ آؤ میرے نال بیٹھ جاؤ تا اس وے لے پائی صاحب نے انکار کر دیتا سی گرو صاحب نے کہا سی کی گل او کہن لگے سدگر سچے پادشاہ ایک گرو گوبن سنگھ لکھا نندلال پیدا کر سکتے ہیں پر لکھا نندلال ملکے ایک گرو گوبن سنگھ نہیں پیدا کر سکتے ہیں گرو گوبن سنگھ صاحب دریاد کنارے سن ہتھوں پتھر ڈگا سیکھنو پچھیا پتھر کیوں ڈب گیا دریاج ڈک کے او کہن لگا جی پتھر پاراسی ڈب گیا دوسرے نے جواب دتا کہ پتھر دی فطرت ہے ایک اڑی گل ہوئی انہیں ڈبنا ہی سی پر آئی دیع سنگھ جی نے کہا صدگرو جیڑا تو اڈے ہتھوں ڈک لے گا او ڈب گا ہی پر ایک گل وکھن والی ہے کہ ایک گرو دے اپاشک گرو دے شردالو پر اس دے نال ہی جمیں کیلے مڈ کریر دی گل ہے کیلے دے چاہر دے نال نال جمیں کریر دے رکھ بھی ہندے ہن او چیر دن دے ہن او اس چیز دے نال تور دے ہن ایک گرو نندک بھی شروع تو ہی تور دے آئے ہن اور پاویں جانے یا ان جانے دے وچ او جڑا نقصان قوم دا یا جڑا کر دے ہن پر او ایک گل سپشت ہے اپنا دین اور دنی دونوں گوا بیٹھ دے ہن بابا رام رائے حالا گرو دی سنتانسی گرو دی انجسی پر اونا نے گرو دی اوگیا کر کے گرو دے حکم نو اونا دی بانی نو ایک لفظ نو الٹا کے اونا نے جیڑی پھر اپنی پوزیشن بنا لے کہ بابا رام رائے اور اونا انو منن والے او گرو تو بیبک ہو گئے رام رائیاں دے نال بین داویں او بھی منائی کر دیتی گی اس دے اتے کچھ جڑا گرو نندک یا جنہ نے گرو دی نندہ کیتی یا گرو دی استد کیتی ادھج کی فرق ہے چاند لفظہ مجھ ممرہ صاحب کارڈوں دس سنگی لامبہ صاحب سکھ دی ہوند ہے ہی گرو کر کے جی جے کوئی گرو دی نندہ کردہ تے او گرو تو دور ہے جے ایک سکھ گرو دی نندہ کرنا لپا ہے تے پھر او دا سکھ کدھوں ہے بانی صاف کینگی ہے گرو گرو کر گر من مور گر بنا میں نا ہی ہور او دے باستے زندگی ہی ایک گرو تو گائیڈنس لے کے اس دی سکھیا تے جینا ہے تے جے گرو دی نندہ کرنا لپا ہے تے گرو دا تے رہا ہی نا تے پھر کی انہوں سے کہہ سکھ وہ تا جیون ہی گرو دے آس رہے تے آیا اور بانی تے کہہ رہی ہے گرو دے پرماتمہ چھ فرق ہی نہیں گر گویند گویند گرو ہے نانک پید نہ پائی تے کدھا تسی گرو نو مارک ہوگے جہاں گرو دی نندہ کروگے پھر تا تسی گرو دے ناڑ ہے ہی نہیں ہو گرو دا شیروہ تواڑیتے ہیں ہی نہیں سو آج جیڑا ساڑے لی بہت ہی دکھدائی اے سندیشہ آپ تک ہے اور بہت ہی گمبیر ہے کہ ایک ایسے عوضے تے رہ چکے اس ویقتی نے جس نو قوم نے سروچ عوضہ دیتا جس تے کیرتن دا جس تے کیتے ہوئے کام دا اس تو اپتہ افضانہ نہیں مل سکتا پر اس سمید دوران جیڑی بانی دا کیرتن اس شخص نے کیتا جیڑا پرچار کیتا جیڑی ساریاں گلنا ہر سٹیج دیوتے جا کے جیڑیاں پرچاریاں پتہ نہیں کی ہویا کس طرح واپر گیا کیڑی چیز ہو گئی عمر دا تکازہ یا ہور کیڑی چیز ہوئی اور انہ نے اپنے آپ نو ناکے والی یو ٹرن لیندیا ہویا بلکہ گراوٹ دی گلتان دے بچ جاندیا ہویا گروہ صاحب دی اور صدی توہین اور نندہ کیتی پروفیسر درشن سنگ جیڑے کے سریعقال تک صاحب دے اس سروچ عودے دے اتتے جتے دار دے اتتے رہے بار اونہ نے بائی اگست نو رچیسٹر دے وچ جو کچھ سنگت دے وچ کیا جس ٹنگ دے نال اونہ نے جو کچھ سٹیج دے اتتے کہا کوئی اندازہ نہیں لگا سکدا کہ کسے سکھ دے موہوں اے لفظ نکل بھی سکتے اونہ نے کہا اے فلانی گل دسم گرانت دے وچ ہے اور دسم گرانت دا پورا متعلیہ کی تا گیا چنگی طرح وکھیا گیا پورے دسم گرانت دے وچ کدرے بھی کوئی ایسی تک یا ایسے لفظ نہیں ہن بلکل نہیں ہن اور اے لفظ کیڑے ورتے گئے اور صدی گروہ صاحب دی ات کرنت اور نیچ تا پریجڑی نندہ کیتی گئی اوہ آپ نو اسی صرف کلپنگ نال دخان دی جو رت کر رہے ہیں ایک کلپنگ درشن سنگھ جڑے کے سکھ رہت مریادہ مطابق کیرتن گرو دی کیرتی نو کہا جاندہ ہے اور کیرتن دی پرباشہ دیتی گئی ہے جڑا کے اس دے وچھ کوئی ہو اور باہر لی گل نہ ہوئے اوہ نرول کیرتن ہوئے پر جے اونا نے اس طرح دا کوئی لیکچر دینا سی بہتر ہندہ کہ وہ کھڑے ہو کے سٹیج دیتے خالی واجے دی ٹیونز نو بجان دی کوئی لوڑنے ہی سی جو کچھ اونا نے کہا اوہ تسی آپ سن سکتے ہو جی مجھے دیتے ہو مجھے دیتے ہو کہ اگر آپ اسے بیشواد یہ آترم پر پڑے تھے وچھ آئے ہوئے گروہ گوگر سنگھ ساکھ اپنا پیس بدل کے کو سوگے دا بیشوادی تاک چاہتے ہو جوڑا لاغ جوڑا لاغ مجھے دیتے ہو یہ سیجا تکیٹھ کر دے وہ آپنا آپ پیش کر دے وہ کہنے یہ بیجے تم میری دال ماندے کہ میرے مجھے سویرک سمباند نہیں جوڑا کہ میں جوڑ جو رہا پر پڑا لاغ کہ گروہ گوگر سنسا سوچی پیدا دن جے میں آمدے سویرک سمباند جوڑنا کریں کہ پوچھے دا پیدا ہوئے لاغ پڑ رہا ہوئے گا یہ نہیں جوڑ دا کہ میرے دال چوڑ جوہ متعاند جاتا weaker کہ ایک مجھے دے کہ وہ چوڑ چوڑ کا روڑا پا ہوں جmel وہ چوڑ چوڑ تا روڑی مجھے دے اور اب وہاں سو بنا مسئلے موسیقی جوہے آپ نے بکھیا کس انداز دے وچ کس طریقے دے وچ پروفیسر درشن سنگھ نے اپنی دڑی فڑکے کمائی اور کس طرح ہس ہس کے جس طرح کسی دا مزاک اڑایا جا رہا ہے کوئی بہت ہی ہاسے والی گل یا مزاک والی گل کیتی جا رہی ہے اور اُنہ دے اے لفظ کہہ دینے کہ گرگوبین سنگھ پیس بدل کے کسی ویشیاد اے کل چلے گے پورے دسم گرانت دے وچ پورے دسم گرانت کی سرب لو گرانت سورج پرکاش یا کسی ہور گرانت بلکہ کسے بھی دشمن دے گرانت دے وچ کسے کتاب دے وچ ایسا کوئی حوالہ نہیں اے پروفیسر درشن سنگھ کہہ رہے ہم کہ گرگوبین سنگھ پیس بدل کے کسی ویشیاد اے کرتے گئے اور اُس نے اپنا آپ سمرپن کیتا اور اوہ گرگوبین سنگھ سوچی پہ گئے کہ جے میں اس نال سریرک سنبند نہیں ستھاپت کردہ تا اے چور چور کہہ کے پھڑا دے گی اور جے میں سریرک سنبند ستھاپت کردہ تا اس سنبند جو جو پیدا ہوئے گا وہ پڑھو آخوائے گا لبانہ بھے کی مطالعہ کیتا ہے سب کچھ دیکھیا ہے اے سٹوری کیڑے چرطر ہے ہی نہیں کدھرے بھی نہیں ہے کسے جگہ دے ہوتے اے دو لفظ کدھرے بھی کہ اے جڑے لفظ کہہ دینے کہ گروہ صاحب دے ذات دے متعلق کہ انہ نے اے جڑے دوبارہ کہے بھی نہیں جا سکتے بولے بھی نہیں جا سکتے اس تو علاوہ جڑے انہ نے لفظ ہور ورتے ہن پر اے گروہ ماراہ دے اپنی سٹوری ہے کیوں کسے دی سٹوری بیان کرے اس طرح دی کوئی سٹوری کدھرے بھی کسے نہ تا پورے کدھرے ویشیادہ ذکر اور نہ ہی کدھرے کہ جے سریرک سنبند ستھاپت کیتے جان تو پڑھویا پیدا ہوئے گا سب تو وڈی گل ہے اے ہن فرض ہے پروفیسر درشن سنگھ جڑے پروفیسر ہن اپنے آپ نو کہندے اے دسن کے اے دسن گرانت دے وچ یا کس کتاب دے وچ اے دو لفظ ہن گل بڑی سپشت ہے کہ ایک انہ دا فرض ہے اخلاقی فرض نہیں تا فرہ اعلان کرن کہ اے سب کچھ انہ دے اپنے دماغ دی اپج سی اور کیول اس دا مقصد گروہ نندہ سی اس تو ود کچھ بھی نہیں سی ہاں گروہ صاحب نے جڑا دوسرے جڑا صاحب دی رچنا کیتی ہے اس دے بارے ایک ہور دوسرے قسم دی کسے تنونت عورت دا ذکر ہے جڑی سردار کپور سنگھ نے گرمت پرکاش دے وچ سارا ذکر کیتا اس دا حوالہ دیتا سی او دے کسے تنونت عورت دا ذکر کیتا اس تنونت عورت نو ہر کی کہا جاستا ہے کہ تنونت عورت جڑی ویشا ہے کی امیر ہونا کوئی او ویشا کرم ہے اور اس دے وچوی او جڑی کہانی جڑی دوسری او دے وچ کہی گئی ہے نوپ کور دی جڑی قصہ ہے اس نوپ کور دے قصے دے وچوی جڑی ایک کتھا ہے ایک وارتہ ہے ایک صاحب دی رچنا ہے جس طرح پورن پگت دی گل ہے جس طرح لکھی ٹنڈے اس راجے کی تنین دے وچ جس طرح ٹنڈا کس طرح بڑھ دا ہے اس راج دی گل ہے یا یوسف زلیکھا دی کہانی ہے یا ہور اس طرح دا جڑا صحیت آندہ ہے اس سارے دی جڑیاں وارتہ ہے اس دے وچوی ایک بہت ہی کمال دی ادھج وارتہ ہے ایک رائے ہے جڑا کے کوئی عورت امیر عورت اس نو گلت کملی پریرنا کر دی ہے پر وہ اپنا اخلاق اپنا کریکٹر اپنا چرطر او قائم رکھ دا ہے اور او کس طریقے دن آلو چرطر کھیڑ دا ہے اس دے وچوی جو لفظ ہن او ہن منتری بھوپت سنباد منتری نے پوپت نو کہانی سنائی اور راجے نو اور اس دے وچوی ہے کہ اپاکھیان ہے جڑی کہانی پہلاں کئی جا چکی ہے اور سردار کپور سنگھ نے گرمت پرکاش دے وچ لکھیا ہے ایک کہانی پارتی سنسکرتی دے وچ ارگوید دے وچ اوارتہ ہے کیونکہ ارگوید دے وچوی یم اور یمی پین پرادے سنجوگ دی گل او دیچ انکت ہے یوسف زلیکھان دی کہانی قرآن دے وچ ہے بائبل دے وچ ہے اے پراتن سہت دا حصہ سی جڑا کے برنن ہے پر اس دے وچوی او رائے جدو عورت اسنو پریرنا دندی ہے تا او نکل دا ہے تا او جس وے لے پیڑ کٹھی ہندی ہے تا او رائے اپنا چرطر درسا کے اپنی شال اس عورت دے پرادے اتھے پا دندہ ہے اور پبلک اسنو کٹ دندی ہے پبلک جڑی ہے جنتا اس دے عورت دے پرانو بندی خانے پر جوادندی ہے جیل پیج دندی ہے اور رائے اپنے آپنو اپنا اخلاق اور کریکٹر بچا کے اس دے وچو نکلتا ہے اور اس جڑی ساخی سی جڑی کے رائے نے اس دے پرانو جڑا ہے انہوں کی تا پر ادھے وچ آکے کمال ہے کہ درشن سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ گرگوبن سنگھ دی داڑی پھڑ لی انہوں نے سرچ جتیاں ماریاں انہوں نے سرچ پگلا دیتی اے تا لفظ جڑے ہن اس تو تا گراوٹ دے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتے زمان صاحب اے انہوں چینج کرن دی لوڑ کی پہی اڈے وڈے پر چاہ رکنوں کی انہوں لاکی ہے اے وہ آپ ہی دست سکتے ہن کیونکہ شروع تو جڑیاں بھی پاکتاں رہیاں ہن جدو او قوم نو اس طرح زلیل نہ کر سکیاں قوم نو سارے حملیاں تو اگر او نا دور کر او نا دی اسمتا نو او نا دی عزت نو نا کٹا سکی اے شاید اکیرلا حملہ ہے اور اس وارتہ دے وچوی پمرہ صاحب دسا اس جڑی او جڑی چرتر ہے وی اکی بائی او دے وچوی او اس دے عورت دے تنمند عورت دا ذکر ہے کہ او راجہ کس طرح اپنے اخلاق نو قائم رکھ دا ہے اور اس دے وچڑی سکھیا دیتی ہے او سری اکال تک صاحب دی عمارت دے ہوتے جتھے درشن سنگ جی جتھے دا ریان اس عمارت دے ہوتے او لکھیا ہویا سی دروازے دے ہوتے سدھ جبتے ہم دھری بچن گردئے ہمارے کود اے پرن توہ پران لگ جب گٹ تھارے نج ناری کے سنگ نے تم نت بڑھئیو پر ناری کی سیج پول سپنے ہونا جائیو اے اس جرطر دے بچ بانی ہے گروہ دی ہاں جی اس دے بچی ہے جیڑی کے اپاکھیان ہے جیڑی وارتہ پہلے کہی جا چکی ہے جیڑی منتری نے راجے نے سنائی ہے پر انہ دی طرفوں اے کہہ دینا اور اے اس طریقے دے نال اے جیڑی گل کر دینا اس دا مطلب ہے اے جان بج کے ایک لفظ اگر برت لیا جائے تا اتکچنی نہیں ہے اے بہت ہی کٹیا قسم دی شرارت ہے جیڑی کے کیتی گئی ہے اور اس تو پہلے بج میں آپ ویکھ رہے ہو پر اے تھی پہلے اس بارے حکمنامہ میں نہیں آ چکے لانبہ صاحب پہ اے اے چھوٹیاں کارنیاں پیش کرنا جڑا بلکل اے اے عابد سامنے حکمنامہ پہ آیا ہے سری اکال تک صاحب دا کہ درشن سنگ تو سچیت رہے آ جائے اے گلت خبرہ دے رہے ہیں اے پروفیسر صاحب بارے اے عقال تک صاحب دا حکمنامہ جاری ہویا اے بھی جاری ہویا کہ اے جڑا تین سو سالہ گرتہ گدی دے سماگم ہو رہے ہیں اس دے وچھ وگن پا رہے ہیں اے گمراہ کن پرچار کر رہے ہیں اور قوم بچھ دبدہ پیدا کر رہے ہیں پر اے نا نے شاید کی سوچیا ہے کہ میں بری ہاں میں اس عودے تے رہ چکا ہاں میرے تے اے لاغو نہیں پر اس دے بارے آپ کی کہنا چاہدے ہو اے ہون اس دے بار تے ساڑھے گول تا کوئی لفظ نہیں اور دیکھو بلانبہ صاحب میں تے شروع تو ہی پروفیسر رو اندے کیتا اندہ بہت شدہ لو رہے ہیں سیونٹی ٹوچ میں نو پہلی بار انہ اندی ایک ٹیپ ملی لدیانے راتے آئی میں بڑے پیارنا اور صدکارنا اور سندے سی اور اسی نائنٹی ایٹی چسی جو پہلا جتا بلایا ہے نا جنڈیا تو انہا نبلایا گیا اور ساری بانی جو دسم گرو دی ہے وہ دا کیتن کر دے ساں اور میرے تے انہاں بہت لمبا پر باب رہا ہے انہاں دے کیتن دے سٹائل دا انہاں دے کثا دے سٹائل دا پر قدی اے ہو جی گالوں نہ کو پہلا قدی نہیں سنی بڑی حرانگی دی گال ہے پھر ایس جو تسی دسیا ایس چھتر جو چھتر بچوں وہ ٹوٹل بدل کے گرو نو ہوتی جگہ پیش کر رہے ہیں میں تے بہت حران ہے اس گلتے جے جے تے میں اخیر دے وچ اے تو انہاں ضرور دسنا چاہاں مانگا کہ سردار کپور سنگھ نے او جڑا چھتر ہے بلکل ہی وکھرا ہے اس دی ساری وارتہ نو الٹا کے او کسے دوسرے دے اتے ہن کال نو ٹنڈے اثراجے دی گال کی کیا جائے گا کہ ایک گرو نانک صاحب دا چھتر ہے یا یوسف زلیکھا کی اسی کا مانگے کہ عیسیٰ مسیدہ او کریکٹر ہے یا محمد صاحب دا کریکٹر ہے سردار کپور سنگھ نے جڑا گرمت پرکاش دیچ لکھے ہے تریا چھتر دی سہتک پرنالی دا پچھوکڑ بہت پرچین تے نیرول پارتی ہے جس دیا جڑا رگ وید وچھن تریا چھتر لوکک سہت ہے گرمانی اتوا گرواک نہیں ہے اکویں بائیمیت تیرمی ساکھی جو کہ روب کور نہ دا نوب کور دی کہانی ہے اوہ سوی جیونی یا اتحاس نہیں ہے بلکہ منو کلپت رچنا ہے پر اتحاسی پڑھنے کور بیسے میں بھی کیا تھا ہی دکھایا سی اوہ کور ہے نوب کمر ہے راجستانی نام ہے کور نہیں ہے پر اے انوب کور دا چھتر کر کر کے اور جیڑی او گل گروہ صاحب جدو اپنی گل کر دے ہنو لکھ دے ہن اب میں اپنی کتھا بکھانو مربط اورب کی اس پیانا تات مات مور الکھ رادا پر اتھے تا حضور صدقل سچے پادشاہ صاف کہہ رہے ہن منتری بھوپت سمباد اور اس دے سارے دی شروعات وی اور اخیر دے وچ وی جیڑا ہے اسے سارے جیڑے چرترو باکھیان دے اخیر دے وچ اوہ ارض نامہ ہے اوہ بندگی نامہ ہے اوہ بینتی ہے جیڑی اکال پرخنو جیڑا ساڑی نتنیم دا امرسنچار دا حصہ ہے جیڑا بینتی چوپے دا اوہ اس دے اخیر لا جیڑا ہے اوہ انگ ہے پر لہمبا صاحب پہلا ایک ہو رکم نامہ بھی جاری ہوئے پہ تسی دسم گرانت دی نندہ کر کے کتے بھی ڈسکشن کرنا لاؤڈ نہیں ہے اوہ آپ دے سامنے پہ ہے اوہ دے بلکل صاف لکھے ہے کہ دسم گرانت دے خلاف بولن والے لوگ شرارتی انصر ہن اور اے جیڑا ہے اور نال آدیش دتا گیا کہ دسم گرانت دے خلاف جڑا پر چار کر رہے ہن گرمت نو سمرپت پر گدوانا دا اے فرض ہے کہ اونا دا مو توڑوا جواب دے اے حکم نامہ سی اور اس پی چھوکر دے وچ اے جڑی مند پاکی اے جڑا بیان ہے سو اسین ایک منگ کر آگے کہ درشن سنگھ اے دسن کہ اے کیڑی جگہ لکھیا ہے جڑے ہو دو لفظ انہ نے دورائے ہن کہ اوہ گروہ گوبن سنگھ جی نے سوچیا کہ اس ویشیاد انہال سنبند ستاپت کر کے پڑھوا پیدا ہوئے گا کہ دوسری لفظ گروہ گوبن سنگھ کسے ویشیادے کل گئے اے سانو اسی چامانگے اے دسن کے کتھے دو لفظ انہ اسی مڑ چامانگے اپنے درشکان دی گیات لیں اوہ دوبارہ اوہ کلپنگ جڑی ہے اوہ اسی آپنو سنانی چامانگے تاکہ آپ دی یاداشت ہوئے اس دے بعد اسی آپنیاں کالز لنیاں لینیاں چامانگے اوہ دوبارہ اوہ دوبارہ اوہ دوبارہ اوہ موسیقی تاکہ آپ یاداشت ہوئے tegenا เห 빼ыл where کیوں گوھر چلا کہ اوہ دوبارہ چلوڑowania پہون تو چلوڑ چلوڑ روڑا پہونک چلوڑ چلوڑا پہون計 پہل باہدوس کے اپنے چاوروڑ چلوڑ جتی ہیں چی لیاں چلوڑ چلوڑ ثلوڑ سو جس طرح آپ نے ویکھیا کہ اے جڑی گروہ نندہ دی انتہا اس تو پہلا اے سنی سی کہ کچھ گروہ نندہ پر او سکھی سرو پچھ نہیں سن پر اے تا انبیلیویبل حیرانی جنک ہے کہ اس طرح گروہ صاحب دی ذات دے اتے جس در تو اسی سارا کچھ مگ دے ہاں انہ دی بانی اور بانے اور انہ دی شخصیت دے اتے اگر اس طرح دی کوئی گل ہے تا اے بہت ہی افسوسناک اور بند پاکی گل کہی جا سکتی ہے اسی آبدیاں کچھ کالس لماں گے ہیلو ہیلو سسری کال لامبہ صاحب پمرہ جی میں انترلوک سنگھ سانسرا بول رہے ہیں جی سانسرا صاحب ہج میرا خیال ہے میری بڑی قسمت ہے کہ تو اڈینن لائن پہلی واری مل گئی ہے بدائی بدائی بڑائی جی میں دو چار گلہ کرنا پھر تسی میری لائن کٹنا پر ذرا تھوڑا سمیج کے کسی ہور بھی کچھ لے لیے تے اکدے ادے میٹ چاہ کریں تسی اپنا میسج دے 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 بہت بہت تنوادی ہوں اس لیکن میں دلیم тех کی thấyگیech گی میں حلوق کی طرف کی فعلی ہاں اور اب نمید پھر ایسی решیاں لا یقنا cheap ادشان سنگھ بولایں ان کے سات پر بہت ہانے سی واری پیدا بہتک ہے جوس grazing پر مار relacion صاحب ہوئے گا کہ جب ہوں ڈرچن سنگھوں سے پہلا بھلایا ہی 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 کہ اکوینجہ سے ایک سکتہ سے کہا انہوں نے سارا یاد ہوئے گا میں نے ریپیٹ کرن دی لوڈ نہیں ہے انیوی میری سیجیشن ہے کہ اس بندہ دا بائی کارڈ کر دینا چاہیدہ تو سائی ٹی دے چھو اپنی چھو نا کر دیو سیکنڈ میں کال کر لگا جڑا چائنہ دی کال کر رہے ہیں نیرو نے چائنہ دے نال اسملا ہے ہی ہندو سکھ بائی بائی کہا کے انہوں نے اپنے ہی 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 پائی بائی ہیں سکسٹی ٹو دے چھو چائنہ نے انڈیا دے اٹیک کیتا جڑی زمین لیا گیا وہ واپس نہیں کیتی ہنوی ہی ہی اگر وہ یہ سادو پناہ کرانگے کہ اکھا میٹھے بیٹھے ہیں جو ہو رہے ہی 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 بار روڑا پائی جا مانگے تو کچھ نہیں ہونا یہ زمانہ ہے جس کی علاقی اس کی بینس اگر اسی کچھ کرنا ہے ہندوستان نے کچھ کرنا چاہیے ہم چائنہ دے امپورٹ بند کر دیں تاکہ اپنی انڈسٹری ٹھیک ہو جائے اور چائنہ دے معاملہ کھٹم ہو جائے ہاں جی اس نے مو توڑ جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے سانسرہ صاحب میں تردیق داللہ سمجھ گیا جو کہہ رہے ہو اس جو اسی سوالات جو مدیت چھوٹھایا ہے لانبا صاحبی نے اس دا فیصلہ پانتھ کرے گا اسی کلے دے کو لے نہیں کر سکتے لانبا صاحبی دا جو انہ نے فرض ایک نبایا پھر ساری سنگت اس گلتوں جانو ہو سکے اسی تے انہیں پاشک سی انہیں دے انہیں سال کوئی پچی تیس سال انہیں دے کیرتن سنے اور بڑی شردہ سی پرے بڑیاں حران ہونوالیاں گلہ اسی انہیں دے مکھوں سن رہے ہیں تے مید ہے کہ درشک اس گلتے وچار کرنے گے تے باقی جڑا چائنہ دے گل کے ہی ہے وہ انڈیا ٹوٹلی کنسرنڈ ہے وہ سارا ایکشن لے رہے نے جو چائنہ نے پہلے انٹیک کی تا ہی وہ سما نہیں رہا اور سما بدل گیا بہت آپ جی دے کال دے بہت بہت تانواز جی تانواز جی ہلو 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 ہاں جی تسی لائن تے ہو ہلو سو درشکہ نمی دینتی ہے کہ جدوں بھی تسی کال کرو اپنے ٹی وی دی آواز بالکل بند کر دو میوٹ کر دو تاکہ توڑی آواز آ سکے ہلو 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 سسری کال جی کون سب بولے جی سسری کال جی مہرنجی سنگھ برو رہا ہے بھاجی بھی دیشن سو نے جو گال کی تھی ہے بہت گیا جی گلٹ گال کی تھی ہے ہاں جی ہاں جی تے تو کچھ کرنا چاہو گے گلٹے چلو کرتی ہے تے کلو جی جسے دفعے پاک شاہ نو ایک تو تک تک ہوڑتا تیہ دہ ہی دے یہی کہے جوگی نہیں رہ گئے جو انہوں نے کہتا سرکاتا ہے ہاں جی کتنا پہگا سی چلو پردہ آنکھ سی ہوتا تھا گوردہ رہے تھا پردہ پردہ آنانا دے کالیاں نے ساڑا بیڑا ہی در کاتا سرکاتا علامہ صاحب دیو جواب ہے چلو جی ٹھیک ہے جی توٹے بہت بہت تانوار کوئی کالی ہے ستا یہ بھی کالی ہے کڑا سے ہے جو جنرل کریں چلو اسی توٹے بچار جڑی ہے آپ تک آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت مانتا ہے ہیلو جی وحیگر جی کی فتح ہاں جی بیدی صاحب بہت اچھا جی بہت اچھا مزاد اسی آج اٹھایا ہے میرے دیلیوری کا ہی زنادہ ایڈال سکی جی پروفیشل درستوں نے صرف صرف پیسے اللہ ہی پتھا رہے کیونکہ کسی کوئی اس سے خزم دلال کوئی تائم سکی سے انسانیس دلیوری میں جاستے بڑی رسپیکٹ ہوگی میں ایک واری انہوں دلی ائرپوردے ملیا اور انہوں انہوں فکر ہوایا ہے میں انہوں فتح کے جائی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح اور انہوں نے فتح جواب نہیں دیتا اور میں موڑ گیا ہاں جی تھوڑا اچھی بولنا جی پائش صاحب ہاں جی تھوڑا اچھی بولنا نہیں میں کہہ رہا کہ انہوں نے ایک واری میں دلی ائرپوردے ہوتے میں نیو یارک کو گیا سی کہ میں درشن سنگ جی ہوتے مل گئے میں بڑا فکر محسوس کرتا ہے بھی پروفیسر صاحب آگے میں انہوں نے خالصہ سمجھ کے فتح کے جائی وائیگر جی کا خالصہ انہوں نے منہ جواب نہیں دیتا موڑ تر موڑ گیا پر او چلو سی پر اے گلتا بہت ہی پر اے جڑی گلتا ہے اے تا اس تا دے ادھے بارے جو کچھ تسی کرنا چاہتے ہو جو تسی کلپنگ دیکھی ہے دیکھو وہ جو کچھ دیکھیا ہے گا وہ تا بالکل ہی اے تا اکالتک صاحب آج جی چاہیدہ ہیں بے دخل کردے آج جی چاہیدہ ہے گا جی اس طرح ساتھے لیڈر ہوں کے ساتھے بچیاں نو کارنو کی سمجھ آئے گی بھی اے ہی سکھ ازم ہے گا لوگ دنیا دیکھ ازم آ رہے گا میں انہوں نے انہوں نے صحیح کہنے انہوں نے ناتا توڑ دینا چاہیدہ کارنو سکھ دوں جڑا دی گروہ سکھ دے گا گروہ کارنو مند ہے سکھ دے گروہ روٹی بوٹی دا رشتہ توڑ دیں آپ جی سجاو دب تنواد ہے جی اے میسیج انہوں پاس پہنچ جائے گا باکی اگوں انہوں دی ڈیوٹی بندی او کی کرنا چاہوں دے اے ہو جے پرچار بار ہے بہت بہت تنواد ہلو ہلو ہا جی کون بول رہے جی ہاں جی تھوڑا اچھی بولنا جی ہاں جی تسی ٹی وی دی آواز بند کر کے گل کرو ساڈے نا ٹی وی دی آواز بند کرو ہلو ہاں جی بولو لمری ہے جیڑا دستن سنگھ کی کہہ رہے دی جی اس نے جو لفظ کھینے رام ری نے کئی سی اوٹ کوشی بھی نہیں کرتا نا جی نا اوہ تے سادو اے دے مقابلے چھے جو انہیں لفظ بھر دیتے دنیا جاج تک کسے انہیں نہیں بھرتے ہے نہیں جو رام ری منو بچارنو اجی تک کلی سی دے کر دنے ہاں جی اے 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 اپنی مقابل مندر صاحب دی نیتیوں نے انہیں دے بارے اے دے بارے کی کچھ کیتا ہے انہیں دو حکم نامے دے کیتے پر وہ دا اثر نہیں ہویا تاں کر کے شاید اتھے تک نوبت پہنچی ہے نہیں جی وہ دے چلو اس نے دے چلو پہ راوائی پایا سی نا جی اس نے کی کچھ کنے لفظتے نہیں دے مرائی کنالا نے بندہ ہوئے سندھا ہوئے تو وہ دا خون کھول دیا کی کہ پاکٹی جی کہ اپنے عام جنسہ دے پہ سکنے کوپر خالصہ لہا جی کوپر خالصہ لہا جی کوپر خالصہ لہا جی جی ٹھیک ہے پہ سب بہت بہت تانواہ توڑے بچارا تھا تینکیو ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی وائیگر جی خالصہ وائی فتے وائیگر جی کی فتے ہاں جی میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں آج کٹ کارلما ٹی بی بند کر دے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بائی ساو میں لامبہ ساو میں گھٹی بھی میں گھلو گیتی سی میں نو اپنا پرسنل فون دے ہو یہاں دیکھا ٹولا بہت بڑڈا بڑھا بنے آیا یہاں جی سارے ہوں دے پرچار ہے ہاں جی ہے آپ مجھے پرچار کر کے گئے ہیں کٹھے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہاں جی جی بہت بہت تانواز تڑھا پائسا ہاں ہلو ہلو ستھی کال جی ستھی کال کون بول رہے جی تھوڑی اچھی آواز بول لو ہاں جی میں ہاں جی ٹیسس دہ بول دا ہماردیو سنگا برانا ہاں جی تی تی وی دی آواز بند کرو ہاں جی ہاں جی اے کوئی نمی کال نہیں کیا پہلے دروہ ہی تو بول دا سکا نہیں اے ہونڈ بول لیا جی انہا کچھ ہونڈ بول لیا اس تو پہلے کدھی ایسے لفظ نہیں سونے سکا پاستے انہیں بندے نے کدھی بھی پلا نہیں سوچیا پہلے انہیں منڈے بروائے اپنے مجاب دے ہونہ اے دجھے بنے چل بیا گی گروہ مارا ہی دی دیکھو گی میں آتے ہرا آنا کی جڑے لوگ ہوتے بیٹھے کدھا سون کے جہاں جہاں نگلے کے بچے ہیں سامنے ہوں کیوں جی کدھا کر رہے ہاں ایوی گل حرانگی دے جی سنگت چپرندی آیا ہوں سامنے دے کہ پتا نہیں اسی کچھ کینٹ جو گے ہے کہ نہیں ایک بھجا ہونے انفرمیشن ہی نہیں نگلے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کڑی کال دی کال کر رہے ہاں پائی صاحب انہیں جو کچھ ہورکے ہیں نا ایسے لفظ ہیں جڑے اسی اتھے ٹی وی دکھا نہیں سکتے بول نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے تا ایک کو اگر کوئی اگر کفر دی انتہا ہے تا اے اس اس اے دے موہ جڑی اتھے ہوئی ہے اور گرو گرند صاحب دی حاضری دے وچ جڑی ہے او کیتی ہے اور شرعام چوٹ بول کے اور کیول اتھے ہی نہیں گردوارہ صاحب ہے جی سنگ صاحب گردوارہ صاحب رچیسٹر دے وچ ہاں جی پر اوماں واپتہ بھی اپنے سوچنا جاتا ہے کہ یہ کڑی کلو ساتھ رہے ہیں جی ہاں جی کر لے پر فیسر دا نہیں اوماں دا بھی سوریا چھیک ہے بہت بہت طالبات بہت بہت ہلو ہلو ہنجی سسری گال جی کون کہ بول رہے جی میں منجیت بول دیاں ہاں جی ہلسہ وائی گرد جی کی فتح ہے دسوک کی تردہ سینیاں باکی جو انہاں نے کیا پہلو تو پروفیسر بھی کہاں دا یہ ہے حق دار نہیں ہے گے اور گروہ گووین سینگ جی نے ساڑی سکھی لئی اپنا سارا آر پروار بات دیتا ہے ہاں جی ہندو ویر بھی ساڑے مان دے اگر گروہ گووین سینگ جی پہ نہ آن دے اللہ ہو اللہ ہو دے نارے لگنے سی ہاں جی آج انہاں دے ہون کر کے ایتھے مندریاں ایتھے گردواریاں ہاں دے ٹھیکیا نا پر میں نو تا لگ دا چلو میں ہمیں لاوز ہوں یوزکار لگ گیاں پروفیسر ہے نی کتے اپنی ہاتھ بیتی تانی سی سنو دے ایتھے بھاریاں سی کچھ کہنی سکتے پر اسی تیرہاں دے بہت مان کردے جدہاں دے کیتن کردے سی پر ہونو گل رہی نہیں لگ دا میں نو تا لگ دا کہ تیرہاں دے اپنی ہاتھ بیتی ہونی ہے نا دے داڑی پھڑی ہونی کسے نے تو تھا داڑی پھڑا آکے تے اے کر دوت کیتی نا نہیں پہن جی آپ جی دے جو بھی کومنٹس آیا تنوات وڑا تے آپ جی اس تے ڈنگی ترہاں گروہ مہارا جی ہے گال نہیں کدی بھی کر دے انہاں دے سکھی تے چلی آج ساڑی سردے اس تے پھڑییاں اور ساڑی سردے چننی آیاں ہاں دی ہاں دی اور گروہ مہارا جی ہے ہچی گال کر دے تا اپنا آر پروار کیوں بچھوڑ دے بلکو یہ کیا نا بلکو صحیح گال پھڑی یہ بندے دی اپنی ہاتھ بھی تیا اور میں نو تے لگ دا جو سجائے سے انسانوں دینی چاہی دی دینی چاہی دیا چلو پہنڈی جڑے بیٹھے نے ہوتھے سینٹر چھے کالتکت صاحب انہاں کو سینیاں پہنچ ریا ہے تے وہ ضرور ہے تے کوشش نے کوش کر رہا ہے یہ تا جتا کہندے ہونجھے خون کھولنالی گالیا پندہ انسان برے شعبت اپنے مو کہہ نہیں سکتا اور ایسا انسان نے جو کیتا جو بچے جا جو بھی اتھے سون دے سی انہاں نے سون کیتا لیا ٹھیک ہے جی بہت بہت تانبات بڑا ٹھینکیو ہلو 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 کیا پجلوری گیا لوگی ہاں جی کون جی ہاں 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 نہیں ہاں بہت بہت تانواد بیر جی بہت بہت تانواد بیر جی لگ دا ہی تنترىً خود بیتی ہے گا لیا یہ جڑا ہی مہار دے بلیم رہا رہا ہیں چاہہیں پہwoman ماہراد دے اپنے یہ جنہیں بیٹھتے ہیں اپنے اپنے پرماتمہ سامدے ہیں یہ سب غالتے ہیں یہ فیصلہ جی سنگدہ ہے ساڑی جو ڈیوٹی سی آپ اگے لامبا جی نے اس سارا قصہ جو کہ روچیسٹر ورتے ہیں انہیں نہیں دسیا نا پی آیا کہا گیا جی بلکن بہت بہت طانوات پہ ساکھلو ہلو ہنجی سرشیکا اللہ وسلم میں نیو یارٹ سے بول دیا سکچندر ہنجی سکچندر جی میں انہیں کلپ دیکھی اسی جو انسان ہو گلہ کر رہے ہیں گرو ساہب جی بارے میں نوے سوچ کے حرانی ہون دی کی جیڑے انہ کو بچے بیٹھے نے سٹیج دے اوپر انہ نو کی سکھیا ملن دے ہی اپنے ترم بارے جی 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 بہت اے سوچ کے بھی کی اور جو لوگ اور جو سنگت انہ نو سون دی پئی آ انہ تے ایک بھی جنہ جرہ جنہ آثر نہیں ہویا کہ انہ اپنے گروہ بارے اے کو سنن دے ہیا تے اتھے خوش بھی نہیں بولے جی 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 کہ لاما صاحب اے تے اے گال نہیں سی کہ انہوں پائی منی سنگھ واند انہوں چوٹے کروانے پہنے سی صرف دو لفظ بولنے ہی اے ترم دا سوال سی اور اے رنو وائے کی انہوں نے ایک کوش بھی نہیں ہونا خلاف کیا میں اے بندے دا انسان دا نام ہی نہیں لینا چاہوں گی اپنی جبان تے جو میرے گروہ سا ہے بارے اے کچھ بول دینے ٹھیک ہے جی بہت 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 ہلو ہاں جی وائی خال صاحب وائی گو جی قفتے جی میں ترلوچن سنگھ بہ رہا ہی ہم بارجبہ مولتوں جی ہاں جی ہاں جی ترلوچن سنگھ جی حووزی لامبا صاحب کیا جا چڑھ دیکھالا جی پلکل ٹھیک ہے اے تیسی بھی تانوں تے پدہ یہا بھی پہلے ہیں انہوں نے وردی نہیں آرہ ویٹ بھی ہے کہ کوٹے جا گے بیان دیتا ہے بھی یہ تہائی جانی کے نشدک سے کیا وہ اسے کی بیان دیتا ہے پائی صاحب لانبا صاحب پوچھا تو تسنتی میں دوسرہ ساتھے درشکان دی جان کاری واسدے ہیں درشکان دی جان کاری واسدے تسنتی میں دستوں کی بیان دیتا ہے ایک اینا نے کنا کیا سیئے ہیں کہ انہوں نے کوئی تعلقات نہیں ہوتے دے گردوارینا جانم کے کال تاک سے انہوں نے کوئی اکتیار نہیں ہے اے اور کوئی اکتیار نہیں اس کا ایک نوالی ہنہوں نے ایت معای سمجھ رہے ہیں یعنی ایت میں کے نام بھی ساڑھی بجدلی سی کہ کوئی سیکھنی سی بیٹھا لگ دا ہوتے کوئی موریت تیرا گروہ نو پیار کر دا سی چھیک ہے بائی صاحب بہت 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 تانواد اسی ایک دو کالز اور لے کے اس میں آپ نہیں کریں گے ساڑھا سماع اجازت نہیں دے رہے بہت بہت تانواد ہلو ٹھیک ہے جی ہلو وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح سلامبہ صاحب آپ جی نے بہت بہت آنواد آزی تھا کہ آپ جی نے مدہ اٹھایا ہے جہاں جی ساڑھی سنگت نوں ساڑھی قوم نوں دیاں اکھاں کھولیاں ہیں یہاں پر اہو جے بندے نوں تھا اہو جی موت دینی چاہیے دیا جی جیڑا یہ جہاں کرے مرکے دوارا جیڑا کے مطلب کوئی بھی دوارا اہو جی گامت طرف لگ دا ستے ساتھ پوشنہ تک سوچے کہ مطلب یہ چیئی کہنا ہے ساتھ پوشنہ تک سوچے چیز ہے اے خود اقال تک ساب دے ہوتے پیش ہو جان ساڑا ادارہ جس پنجابی دا چینل اونا دے دروازے ہمیشہ کھلے ہن اوہ اپنا سپشٹی کرن ضرور دے سکتے ہن سانوہ لکھتی تا اور تے پیش سکتے ہن کہ جیڑی انہ نے گل کہی ہے اوہ کیڑی کتاب وچ اور کیڑی تھا تو انہ نے لئی ہے سو اس کر کے سانوہ اسی کسے قسم دی اور کوئی گل نہیں کر سکتے پانتھ دی پرمپرا ہے کہ اگر کسی نے گلتی کیتی ہے تو اوہ پانتھ دی اگے پیش ہو سکتا ہے پانتھ گرو دا روپ ہے جیسا بالک بائی صبح لکھ پراد گماوے کر اپدیس چڑکے بہو پانتی بہو پتا گل لاوے اہی بہت بڑی چیز ہے بندے دا صدار جڑا ہے اوہ مکھ چیز ہندی ہے بہت بہت تانوا توڑا تینکیو نہیں انکل کی ایک گل ہور نہیں اپنا ہورستے نہ کریے سانو اجازت دے جیسی ہور کال لے لیے پھر اپنا گل کرا گا تینکیو ہیلو ہاں جی سفتیگال جی سفتیگال پائیسال سفتیگال سفتیگال جی سلجی سنکلار بولنا ایبلین ٹیکسس دوں کتانی ایبلین ٹیکسس دوں اچھ اچھ جیڑیا گال لونہ نے کہیا بہت ہی کٹیا کنونی گل ہاں جی جی میں کہاں بھی کانک دے ویچ فصل ہندیا ہو دے ویچ کانگیاری کوئی ویجدہ نہیں ہاں جی وہ آبدے آپ ہی پیدا ہو جاندی ہے بلکل صحیح ایڈی کٹیا انسان انہوں ساڑے گروہاں دی کروانی دی کذری کوئی نہیں پتھ کپتھ پتھ کپتھ ہو جاندے نہیں ہاں جی اے اے او گالہ میں ہونکی گلتی تسی میں سن رہیا تو انہوں بے گلتی ماف کرنے کچھ گلتیاں ہے جیہاں ہون دیا جیڑیاں نہیں ماف کرنے یہ بندی نے گلتی ماف کرنے ماف کی نام آئے دے لئی ہے میرے خیال چھوڑا ہی نہیں چاہی دا ڈیشنری یہ ہے جی بندی ہاں کیس کیا جا لنبا صاحب چلا ہاں خط جانسا میرے خیال چھوڑا سندا ہوگا انہوں ساری رات ٹھنک کرے دے انہوں نیند نہیں انہیں چاہی دے بیتوں آگا کہہ رہے ہیں لانت ترے باستے میبی او دی ڈرینک پنی کتی ہوئی سی بھی یہ گل کہہ رہے ہیں سانویس گلت آپ بہت دوکھیں جی تیاری آپنا ایک گل سانجی کرنی چاہوں دے سی لنبا صاحب جو لے کے آئے میں سنکے آپ حران ہوئے ہیں پیہو جی گل کتنا کہہ سکتا ایک ساڑا مقصد بھی یہی ہے کہ مڑ کوئی ایسی جررت نہ کرے کہ پانت جنی ہے پانت جی زندہ ہے پانت اے نہ سمجھے کہ پانت مر چکا ہے پانت قائم ہے اور گرودہ پانت ہے اور پانت اپنا فرض پچھاندہ ہے اور اے صرف آپ تھی گیات لیے لیانا ضروری سی بہت بہت تانویس ہیلو 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 ہاں جی وحی گروہ جی وحی گروہ جی کی فتح وحی گروہ جی کی فتح وحی گروہ جی فتح جی کون بول رہے پائیس اب تسی ٹی وی دی آواز بند کر کے گل کرو ساڑھے نال ٹی وی دی آواز بند کر دیو میں نرنجا سو بھوگ دا جی کتھو ایتھا نو جارسی دو ہاں جی حکم کرو انہوں رجی مار دینا جا ہی دا جی اللہید بھائی ساپ ادھا دیا نا کرو گلا انہوں شرم دی جی گال لیا نا اکھا دی مار مارو دب کے مارو تسی دے ادھا دی نا کرو میر بانی تاڑی تینکیو ہلو ہاں جی بول رہے ہیں جی میں بھی پمرہ ساپ پڑے سامنے روبرون ساڑی بھی ہلی پہ یہ تاڑی آگے پیش کر رہے ہیں پی دسو کی کرنا گئی دا کہ اکال تک نہیں رہا ہے معاف کر ساڑا یہ معافی دے جوگ نہیں ہے نہیں کروڑا آدمی پاپناں ٹھیس پہ رہا ہے ساڑے گروہ مارے دب رد کیا یہ معافی دے کاول لے جی مکی یہ بھی پاپناں ضرور رہنا ہے معافی دے کاول بلکل نہیں ہے جی ٹھیک ہے بھائی سام تے بہت بہت سارے سروتیاں دا درشکان دا اے بڑے دکھی ماننال جڑا ہے اسی یہ پروگرم پیش کیتا ہے مدہ ایک پاسیتا اللہ یارخہ جوگی رحمانی ورگے کہندے ہن کرتار کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو تعریف گوبند کی وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تابے رقم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے جڑے گروہ صاحب پرتن گامی لی اتنی بڑی اس نو بجر قریت کہہ رہے ہن جڑے برے کام نو سوچن دے اتتے وی جڑی اتنی ممانیت کر رہے ہن جڑی چرطروں پاکھیان دے وی اکی بائی تیئی جڑا چرطر ہے اس دے وچ او ساری وارتہ لاب ہے اس عورت دی اور اس کہانی دے وچ جس سردار کپور سنگھ نے دسیا ہے ایک مثق کہ کہانی اور لٹریچر دے وچ دونہ دی وارتہ لاب دونہ دے ڈائلاغ اور کنورسیشن دے نال اگر کوئی بندہ کوئی بھی اکتی اگر اس وارتہ نو تیانل پڑے گا تا اس دا کریکٹر ضرور اچھا ہوئے گا اور گروہ صاحب نے جڑی اخیرلی گل کہی ہے اے سارے چرطر سنن تو بعد سنے گنگ جو یائے سورسنا پاوی سنے مور چتلائے چترتا پاوی اگر کوئی مورخ بندہ چتلا کے سنے گا اس رو چترتا آئے گی پر جے اگر اس طریقے نال اگر کو کرے گا پیو پڑیا لکھیا مورخ ہی کہا جائے گا پڑیا مورخ آکھیے جس لب لو انکار پر گروہ نندہ تو بڑا کوئی ہور کو کرم اس طرح تیدے اتے نہیں ہو سکتا پارے پوئیں اکرتکن مندی ہوں مندے سو اے پروگرام جڑا سی وشیش اے مدہ لے کے اسی آپ تی کچہری بچ حاضر ہوئے ہیں پر اے گل اتھے مکدی نہیں اے کہانی چلنی ہے سو ساڑی تو انو بینتی ہے نمرتہ سید کہ تسی اس بارے ضرور سانو ای میل کرو info at justpunjabi.com یا lamba at justpunjabi.com اس دی علاوہ تسی سانو خطوی لکھ سکتے ہو اور اپنے اوپرہ لے اپنے پدر دے ہوتے اے تو اٹھا فرض ہے تو اٹھا حق ہے سریع کال تخت صاحب نو ضرور تسی ای میلز کرو چٹھیاں پاؤ کہ اس چیز نو در کنار کرنا یا اس نو نظر انداز کرنا اے بہت بڑی گلتی ہوئے گی اے بہت بڑی انگیلی ہوئے گی اس دنال مڑ پروفیسر درشن سنگھ جی نو اسی دوبارہ اے کہہ سکنے ہاں جے او اے دو مدے جڑے انہ نے اے دو لفظ ورتے ہاں کہ انہ نے کہا پڑھوا پیدا ہوئے گا اور اے ویشیہ دے کل گے صرف سانو اے دو لفظ کسے سروت اے دا دس دن اسی انکنڈیشنل استمافی منگڑ لیتی آرہاں اور اسی اس دے اتے جو بھی پانتھ دی سزا ہے اس ہڈا صرف اس دے لی حاضر ہے پر جے نہیں تا اے ہنہ نے سوچنا ہے کہ ایک سکھ اکھوان والے وقتی لی اس دے کل اس دا کی رستہ ہے سو مڑ دوبارہ آپ دے کل اے مدہ لے کے حاضر ہوں مانگے سو پمرہ صاحب آپ دے سامنے مخاطب ہن لمبا صاحب جو آپ جی نے مدہ پیش کیتا ہے واقعی دل ہلان والی گل سی اور منوی آپ جی نے دے صدیہ میں تھے آپ سن کے اے ویڈیو کلپ حیران ہو گیا ہے پھر اے جہی ہیں گلن اے جہی ہیں ایک کھیرتنیاں جو ساری دنیا چاہنا مشہور سی جت مان کھڑ دے سی اے گلن کدہ کئی ہیں اور پہلا سی گیا کچھ شکایتاں جس بارے کال تک تنے حکم نامے لگائے بھی پر اے جہی ڈی گالنہ دی کہنی ہیں اے سڑی سوچنی تو باہر ہے باقی ہون جو درشک جنہ نے اے دیکھیا اور سنیا اے انہ دی جمعوری او پنتھان اسی صرف آپ جی پاس سوچنہ پچا سکے ہیں آپ جرور اس بارے سوچو وچارو جو اس گلدہ کرنا چاہو دے ہو کرو کال تک صاحب نکال کرو جو بھی اس گلدہ بچار کرنا آپ جی ڈیوٹی ہے سائسی اپنی ڈیوٹی آپ جی کو پیش کر دیتی ہے آپ جی اس پروگرام سننن دا دیکھن دا بہت بہت تنواد لامباز جی پھر اس سے پروگرام اگے جاری رکھن گے اگلے ہفتے تو آپ جی کو اجاز لینے جی سسریہ کال نمشکار تیرہ برکھا جی موسیقی موسیقی موسیقی